بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیس ٹیکنگ پر جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اس کی ہمیں بہت اچھی فیڈ بیک مل رہی ہے اور ہمارے ریپرٹری پر کام کرنے والے دوست اور ساتھی جن کو کیس ٹیکنگ کے حوالے سے پرابلم پیش آ رہی تھی ان کے ان ویڈیوز کے ذریعے مسائل کافی حد تک حل ہو رہے ہیں تو اب تک جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں آج میں ان سے اگلا پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے اس پوائنٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کیس ٹیکنگ میں اس کے مس ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے کیسز خراب ہو سکتے ہیں فیلئر ہو سکتا ہے ہمیں بہت سے کیسز میں یہ پوائنٹ ہے کیس کی ہسٹری ایک تو علامات آ گئیں ہمارے پاس جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا کہ جتنی تکالیف پیشنٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے ان تمام تکالیف کی ان تمام جو جو پرابلمز پیش کیے ہیں بتائے ہیں پیشنٹ نے ان تمام پرابلمز کو آپ لوکیشن سینسیشن موڈیلٹی کے موڈل کے مطابق ان کی مکمل معلومات حاصل کریں پھر اس کے بعد جینرل سیمٹمز لیں پھر ساتھ مائنڈ سیمٹمز لیں اور میں نے مائنڈ سیمٹمز کی کچھ ایگزیمپلز کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے کہ کس طرح مائنڈ سیمٹمز ریمیڈیز کو ڈیفرینشیئٹ کرنے میں یا صحیح دوا تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہیں تو جس طرح علامات اہم ہیں بلکل اسی طرح کیس کی ہسٹری بھی اہم ہے کیس کی ہسٹری سے مراجعہ ہے کہ کس ماحول میں کن حالات میں کن اسباب سے پیشنٹ بیمار ہوا ہے جب یہ ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے تو بعض اوقات علامات کی نوعیت بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اور جو علامات کیس کی پکچر چینج ہو جاتی ہے جو علامات پہلے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان علامات کے ذریعے کوئی اور ریمیڈی نکل رہی ہوتی ہے کوئی اور ریمیڈی سامنے آ رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم ان حالات کو اسباب کو یا ان فیکٹرز کو جن فیکٹرز سے پیشنٹ بیمار ہوا ہے ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور انہی علامات کو ہم ساتھ ملاتے ہیں تو ہم بلکل ایک نئی دوا تک پہنچتے ہیں تو وہ دوا ہی مریض کی مکمل بلمثل دوا ہوتی ہے جس میں اس کی تمام اس کی چیزیں پائی جائیں جس میں اس کی سمٹمز بھی ہوں اور وہ اسباب بھی اس میں موجود ہوں ان اسباب کے ساتھ بھی اس کی سیمیلیارٹی ہو جن اسباب میں وہ مریض بیمار ہوا ہے یا اس کو تکالیف لاحق ہوئی ہیں کیس کی ہسٹری یعنی کن اسباب میں کن حالات میں پیشنٹ بیمار ہوا ہے اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ میں آپ کو اس نکتے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ کیس ہے ایک نو ماہ کے بچے کا اور اس کی چیف کمپرینٹ تھی سلیپ لیسنس انسومنیا نین بہت تھوڑی لیتا ہے اور دن میں بھی نہیں سوتا اور رات میں بھی ہر دو گھنٹے بعد اٹھ جاتا ہے بے چین رہتا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی خاطرخواہ اس میں سمٹم نہیں تھی تو اب اگر ہم سلیپ لیسنس اور ریسٹ لیسنس یہ دو روبرکس ملائیں تو ان میں ان دو کارز کو ملانے سے ہمارے پاس آرسینک اور ہائیوسائیمس چھے چھے نمبر لے کر اوپر آتی ہیں اب اگر ہم آرسینک کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پر ہمیں بے چینی اور سلیپ لیسنس کی علامات وہ ملتی ہیں ان یہ آرسینک کی ویل نون سیمٹمز ہیں تمام ہمیوپیس جانتے ہیں تو اب اگر ہم دیکھیں کہ صرف علامات کو دیکھیں تو ان کی ان دواؤں میں سے کوئی ایک دواؤ آنی چاہیے لیکن چونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے بینگا ہومیوپیت ہم اس کو سمجھتے ہیں اور میں اس پر عمل کرتا ہوں اپنی پریکٹس میں کہ کیس کی ہسٹری کیس کی جو اس کی سٹوری ہے وہ بھی ساتھ ہم نے لینی ہے ان اسباب کو ان عوامل کو بھی دیکھنا ہے تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کب سے اس طرح کی یہ سلیپ لیسنس کی تکلیف میں مبتلا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چند ماہ سے ہے شروع میں یہ ٹھیک تھا تو جب پھر میں نے پوچھا اب بچوں میں جب بچہ کوئی اس طرح کی تکلیف لے کر آتا ہے تو اس میں دو چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن سے ہمیں کوئی نہ کوئی کلو مل سکتا ہے اس کی صحیح ڈائریکشن میں اس کی صحیح دوا تجویز کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ بچہ کوئی پہلے بیمار ہوا اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہوئی اور دوسری بات کہ دیورنگ پریگننسی اور دیورنگ لیکٹیشن دودھ پلانے کے دوران وہ ماں کو کوئی پرابلم رہے ماں کو کوئی تکالیف تھیں ماں کو کوئی پرابلم تھے جو آگے بچے میں کنوارڈ ہوئے تو یہ دو اہم اسباب ہیں جن سے افسر بچے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا بچے جو ہے ان کے فیڈنگ کے ساتھ ان کے دودھ پلانے کے جو معاملات ہیں اگر بچوں میں آپ یہ پوچھیں کہ یہ بچہ مدر فیڈ پہ ہے یا پھر یہ مدر فیڈ پہ نہیں ہے دوسرے اوپر والے دودھ پہ ہے تو آپ دوسرے اوپر والے دودھ میں بھی اگر آپ تفصیل میں جائیں تھوڑا سا کہ یہ کون سا دودھ استعمال کرتا ہے اور اس دودھ استعمال کرنے سے اس کو کیا کیا پرابلمز ہوئے اس کو سوٹ کیا نہیں کیا اور پھر ان پرابلمز کی کیا ٹریٹمنٹ ہوئی تو اس سے ہمیں بعض اوقات بہت اچھی معلومات ملتی ہیں جن سے ہمیں صحیح دوا تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے تو اس بچے کے بارے میں پتا چلا کہ یہ اوپر والے دودھ پر تھا اور اس کو ڈائریا موشن ہوئے جیسے کہ اکثر ہوتے ہیں اور اس ڈائریا کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد یہ بچہ اس کو سلیپ لیسنس کی شکایت ہوئی ہے اس سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھا نید اس کی نارمل تھی تو اب ہم یہاں پر لیتے ہیں کارڈ یا سیمٹم ڈرگ ایبیوز کا تو ڈرگ ایبیوز کا یا ڈرگ کے یعنی کہ جو دواوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ روبرے کے استعمال ہوتی ہے ڈرگ ایبیوز تو جب یہ کارڈ ہم ساتھ ملاتے ہیں تو وہ پہلے آرسینک اور ہائیوسائمس اوپر آ رہی تھی چھے چھے نمبر لے کر تو اب آرسینک اور سلفر ساتھ ساتھ نمبر لے کر اوپر آ جاتی ہیں اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آرسینک میں ڈرگ ایبیوز یہ تھرڈ گریڈ میں ہے جبکہ سلفر میں سیکنڈ گریڈ میں ہے تو اس لیے جب چونکہ اس کیس میں یہ واضح تھا تو جس ریمیڈی میں یہ واضح چیز موجود ہو وہ ریمیڈی اس کی زیادہ بالمثل دوا ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے تو اس لیے پھر آگے ہم نے کیس کو جب مزید اس کو پراب کیا اس کی اور سیمٹمز نہیں تو ہمیں پتا چلا کہ اس میں نہانے سے اضافہ پایا جاتا ہے اور جب بھی اس بچے کو نہلایا جائے اس کی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے تو اب اس میں ہم جب بیڈنگ ایگریویشن نہانے سے زیادتی لگائیں تو پھر اور یہ بچہ پھر تھا بھی سینسٹیپ ٹو ہیٹ تھا جب ان دو سیمٹمز کو ہم اوپر لگاتے ہیں تو پھر جہاں پہلے آرسینک اور ہائوسائمس اوپر آ رہی تھیں وہاں ہماری سلفر دبا اوپر آ جاتی ہے اب اگر ہم صرف سیمٹمز کو جیسے کہ ہمارے اکثر نو آموز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیمٹمز ہیں اور ان کی کوئی دوائی تلاش کی جائے اور اکثر لوگ ہمیں پوچھتے بھی ہیں کئی بعض اوقات سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر یہ پرابلم ہے اور بتائیں اس پرابلم کی کیا میڈیسن ہو سکتی ہے تو اگر ہم صرف سلیپ لیسنس کو دیکھیں تو سلیپ لیسنس میں جیسے کہ عام طور پر بعض ہمیوپیت کالی فاس اور پیسی فلورا بغیرہ دیتے ہیں تو ان سے یہ کیس سالو نہیں ہونے والا تھا تو اس کے بعد پھر اگر ہم ساتھ اس کو اس کی سیمٹمز کو دیکھیں ریپرٹری میں چلے جائیں اور ریپرٹری میں ساتھ ریسٹ لیسنس کا سیمٹم لگائیں تو اب تو یہ کتاب جبکہ دوا اس کی ہے نہیں وہ دوا اس کی بنتی نہیں ہے میٹیریا میڈیکا سے اور ریپرٹری سے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوا اس کی بنتی ہے لیکن وہ اس کی دوا ہے نہیں جب تک کیس کے سارے ایسپیکٹس ہمارے سامنے نہیں آ جاتے تب تک ہم یہ فیصل علامات بالمثل ہونے کے باوجود ہم صحیح دوا تک نہیں پہنچ پاتے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح ہسٹری جب اس کیس کی سامنے آئی اور اس ہسٹری کو جب ہم نے ساتھ شامل کیا تو کس طرح اس کیس کی جو ساری انڈرسٹیننگ تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی اور کس طرح اس کی ریمیڈی بھی تبدیل ہو گئی اور اس پیشنٹ کو اس بچے کو میں نے سل پر سکس طاقت میں دی اور صرف ایک ڈوز ہی دینے سے پہلی رات کو ہی وہ سکون سے سو گیا اور پھر اتنا اچھا ہومیوپیتھی کا کوئک ریزارٹ دیکھنے کے بعد اس فیملی کے پانچ چھے پیشنٹ میرے پاس آ رہا ہے بڑے بھی آئے ہیں پہلے دو بچے آئے اس بچے کے بعد اور بچہ آیا پھر اس کے بعد دو تین کیسز آ رہا ہے تو یہ اس طرح کیس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کیس کی ڈیٹیل ساری کی ساری لینی پڑتی ہیں جس طرح علامات لینی بہت ایکزیکٹلی بہت کریکٹلی بہت صحیح طریقے سے اور بہت مکمل تفصیل کے ساتھ علامات لینی ضروری ہیں لوکیشن سینسیشن موڈیلٹی لینی ضروری ہے اور جس طرح جینرل سیمٹمز لینی ضروری ہیں اور جس طرح منٹ سیمٹمز لینی ضروری ہیں اسی طرح کیس کی ہسٹری لینا کن علامات میں کن فیکٹر سے کن عوامل سے پیشنٹ بیمار ہوا ہے اس کو مدد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو مدد نظر رکھنے سے جیسے کہ میں نے کیس میں آپ کو بتایا ہے کہ کیس کا بالکل ایسپیکٹ ہی چینج ہو گیا اور اس کی ریمنڈی چینج ہو گئی اس کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید اس کی وضاحت کروں گا اس طرح کی ہماری اس سلسلے کو اس طرح کی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اسلام علیکم